ایک ایک آپ کو میجک دکھاؤں دیکھیں گا ابھی پروپیلر اسکن آٹومیٹکلی اتنی سٹرانگ وینڈ سے پروپیلر خود چلیں گے دیکھیں آواز سنیں سو جناب آج میں جا رہا ہوں دیوسائی کی طرف دنیا کا دوسرا بلند ترین میدان سکردو سے ارلی مورننگ میں نے اپنی رائٹ سٹارٹ کر دی جس ہوتل میں میں نے سٹیک کیا تھا وہاں سے تقریباً آدھا گھنٹہ مزید رائٹ کرنے کے بعد میں پہنچ گیا ستپارہ ڈیم ستپارہ ڈیم اور ستپارہ جھیل کو کچھ دیر انجوائے کرنے کے بعد میں نے اپنی رائٹ سٹارٹ کی ٹورڈز دیوسائی نیشنل پارک دیوسائی میں انٹر ہوتے ساتھ ہی ایسا آپ کو فیل آتا جیسے آپ ایک الگی دنیا میں آ چکے ہیں اور ایسا کیوں نہ ہو کیونکہ جناب آپ ٹریول کر رہے ہیں دنیا کے دوسرے بلند ترین میدان پہ جس کے چاروں طرف دور دور تک بلند و بالا پہاڑی سلسلے ہیں لیکن وہ پہاڑ ایسے الوجن کریٹ کرتے ہیں کہ آپ جیسے جیسے ان پہاڑوں کی قریب ہوتے جا رہے ہیں وہ پہاڑ آپ سے مزید دور ہوتے جاتے ہیں دیوسائی کا میدان دنیا بر میں براؤن بیئر کی وجہ سے بہت فیمس ہے تو چلیئے جناب آج کے ولوگ کو سٹارٹ کرتے ہیں موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہذی سخر لنا هذا وما کنا له مقرنین وإن اللہ ربنا لمن قدمون اللہم صلی علا محمد وآل محمد وعجل فراجہم یا کریم موسیقی 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 7,638 فٹ ہم رائد سٹارٹ کر رہے ہیں 33.4 ڈگریز تیمپریچر ہے 11 بچ کے 8 منٹ ہو رہے ہیں لیٹسی کے ٹاپ تک جانے میں کتنا ڈیفرنس آتا ہے آلٹیوڈ میں اور تیمپریچر میں اور ٹائم کتنا لگتا ہے لیٹسی ابھی میں بس یہ سامنے ستپارہ روڈ آ رہی ہے اس پہ انٹر ہو جاؤں گا تو پھر میں نے بلکل سیدھا سیدھا جانا ہے ستپارہ روڈ پہ ماب کے ساتھ ساتھ جائے لوکل گائیڈ بھی لینی چاہیے کیونکہ سام ٹائم ہوتا ہے ماب آپ کو لمبے راستے سے لے کے جا رہا ہوتا ہے لیکن لوکل گائیڈ جائے وہ آپ کے لیے it's always best for you وہ اوپر سے پانی آ رہا ہے بہت تیزی سے لگتا وہاں بے کوئی پاور پلانٹر میں لگایا ہوئے چھوٹا سا کیونکہ پراپر ایک پیسیج بے پانی جس سے پانی نیچے آ رہا ہے یہ دیکھیں واتر ٹریٹمنٹ کامپلیکس کر دو بھی چاہی ڈو مور آبادی س back بنچر زمین بڑے بڑے پاہر ان کے بیچ میں میں اور میرا ٹائگر اور keep going straight this is the sadhpara road ویسے تقریباً 70 کلومیٹر ہے شیوسر لیک یہاں سے اور جس پہ گوگل تو کہہ رہا ہے دو گھنٹے لگے لیکن مرے حساب سے چار پانچ گھنٹے لگے چیک کریں فل راکی ماؤنٹینز ہیں کوئی گرینری کا نام و نشان نہیں ہے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ہوا ٹھنڈی ہے کیونکہ میں آلٹی جیٹ کانٹینیوسلی گین کر رہا ہوں چیک کریں آٹھ ہزار تین سو سنتیس فٹ پہ آگیا ہوں میں یہ بھی کوئی پاور پلانٹ لگا ہوا ہے اچھا آج کل سکردو میں بجلی کا بڑا مسئلہ تھا بجلی اور پانی کا کافی شوئے سکردو میں پاور ہاؤس ٹو تھازن سیون ٹو فارے راصی پانی کا سب میں کی بیگ رکبہ ٹو فارے رہا ہوں نے سیون ان کی ہوا ہوں میں کی رکبہ رو دوری کے موسیقے تمام در ماؤنٹین wardrobe گرین ہونا چاہیے یا پھر ان کی اوپر برف پڑی ہونی چاہیے کیا کہتے ہیں آپ لوگ ستپارا ڈیم سکر دو میں آگیا جناب ستپارا ڈیم پہ اور فل گرین ہوا ہے پانی اس ڈیم کا اور اسے کہتے ہیں جی ستپارا لیک مجھے ہارڈلی اپنے ہوتل سے یہاں تک بیس منٹ لگے ہوں گے اور روڈ ٹھیک ہے یہاں نے تک ستپارا لیک تک کوئی ایشو نہیں ہے صحیح ہے روڈ اور گاڑی کوئی بھی گاڑی جو ہے وہ آرام سے یہاں تک آ سکتی ہے وہ وہاں نیچے میرے حیال میں ٹوریس سپورٹ ہے وہاں پہ لوگ کھڑے ہیں کہ یہ تو ڈیم ایری ہے تو یہاں پہ میرے خیال میں فوٹیج ریکارڈ کرنا اس نوٹ لاؤٹ تو ہم ریکارڈ نہیں کریں گے میں نیچے چلتا ہوں اور وہاں سے جا کے ہم انشاءاللہ ڈوان وغیرہ فلائے کریں گے تَسْتَسْتَسْتَسْتَسْتَدُولِ محز JENکھ ÇEV اسلام علیکم گوڈ مورننگ فرام ستپارا لیک اس حق میں موجود ہوں ستپارا ڈیم لیک پہ اور اسکردو سے رائٹ سٹارٹ کی تھی اور آٹھ ہزار سات سو ترپن فٹ بلند ہے سطح سمندر سے یہ جیل اور بہت ہی خوبصورت یہاں پہ سین ہے لش گرین کلر کا پانی ہے آس پاس بلکل ڈرائی ماؤنٹینز اور بیچ میں یہ بیتا ہوئے پانی اور ٹھہرا ہوا نہ بیتا ہوا ٹھہرا ہوا پانی اور لش گرین کلر اس کا ہے بہت ہی کمال کا یہاں پہ سین تھا ہم نے تو انجوائے کیا ہے سات سات ہمارا ٹائگر بھی جو انجوائے کر رہا ہے لیک کو اور سبحان اللہ بہت ہی کمال کا یہاں پہ سین ہے اور لٹرلی یہ علاقے ہیں یہاں پہ ایک جگہ بندہ رک جائے دل نہیں کرتا بندہ کہیں اور جائے لیکن ظاہر ہے پہ سفر بھی کمپلیٹ کرنا ہے ٹائم بھی لیمٹیڈ ہوتا ہے اور کیمپنگ بھی کرنی ہے مشلی بھی بکڑنی ہے سو دیر آر ایلوٹ آف ٹھنگس تیو فور ٹوڈے سو ابھی چلتے ہیں آگے دیوسائی کی طرف یار ایم ان لف ویڈ دس لیک یہ ٹورس پوائنٹ ایک چھوٹا سا بانا ہوا ہے یہاں پہ لوگ آکے رکھتے ہیں پکچر سکچس لیتے ہیں تھوڑا سا میں آگیا آکے رکھوں تاکہ تھوڑا سا لیسٹ کراؤڈڈ جگہ سے جائے میں فونٹیج ریکارڈ کر سکتا ہوں یہ ہے ستپارہ لیک اور اسی جیل پر بنایا گیا ہے ستپارہ ڈیم جو کہ سکردو شہر کی پانی اور بجلی کی ضرورات کو پورا کرتا ہے لیکن ان لکیلی آج کل ڈیم میں پانی کی سطح کم ہونے کی وجہ سے سکردو شہر میں بجلی اور پانی کی کلت کا سامنا ہے سو اگر آپ سکردو میں ہوتل میں سٹیک کر رہے ہیں تو پانی کا کم سے کام استعمال کیجئے ربح رہا ہے آپ کا سفر واپس پر اسلامباد نکلیں اسٹور سے اچھا میرا بھی یہی صاحب ہے میں ہو سکتے ہیں میں ہو سکتے ہیں ہمیں کیمپنگ کروں گا ہمی راتا تو ہے ہمی راتا پیچھے آٹھ بندوں کو ہی تینٹ پندوں گا میں انٹر ہو چکا ہوں جی محمد علی صدپارہ کے گاؤں صدپارہ میں اور یہ اچھا پہلی ایک چھوٹی سی مارکٹ بھی آگئی ہے یہاں سے کچھ کھایا پیا بھی جا سکتا ہے لیکن میں تو الحمدللہ ناشتہ ویرہ اچھا سکر کے ہوں اسلام علیکم اس لئے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے فیلحال کچھ کھانے کی یہ خوبصورت سا گاؤں ہے جی صدپارہ کا اس کے بعد ہمارا سٹارٹ ہو جائے گا دیوسائے نیشنل پارک اچھا با ادر سے تو نہیں جاتی بائیک پیرے در سے گزارتے ہیں یہ ہے نیچے سدپارہ گاؤں چکرے کتنا مزے کا پانی کا چشمہ نیچے سے آ رہا ہے ایک وارٹر سٹریم ہے اور یہ سارے پانی کے جتنے بھی چشمیں آ رہے ہیں نا یہ مل کے جا کے تو سدپارہ لیک بناتے ہیں اور پھر اس پہ جائے سدپارہ ڈیم بنا ہوا ہے تو سدپارہ مینز کے سیون وارٹر سٹریمز جو نام سے مجھے سمجھ آ رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے اور اس کے اس پار وہ جو برف والے پہاڑ نظر آ رہے ہیں وہ بیسیکلی دیوسائے ہیں اور ابھی اس گاؤں کو کراس کرتے ہیں پھر اوپر چڑھنا سٹارٹ ہو جائیں گے ابھی تو فیلال ویلکل سٹریٹ روڈ ہے کوئی چڑھائی نہیں انتنی آئی اور کمال یار سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھیں نیچے ییلو جو گندو میرے خیال میں پاک چکی ہے گندو بھی ہوگی ییلو اور گرین اور ییلو ٹون میں کتنا فٹ لگ رہا ہے یہ یہ ہے دی لیجن محمد علی صدپارہ کا گاؤں محمد علی صدپارہ پہاڑوں کا شہزادہ جسے پہاڑوں کی بلند چوٹیوں کو سر کرنے کا شوق تھا اور ایک دن پہاڑوں میں ہمیشہ کے لیے سو گیا کیا ہو گیا ہے گاڑیاں کیوں رک گئی ہیں اتنی لبی لائن وہ بھی دیوسائی کے ٹریک پہ یہ انٹری والی ریش ہے یہ انٹری والی ریش ہے انٹری والی ریش ہے یہ میری رنس چوٹی کی وجہ سے ہے یہ دو دو لائنیں بنا کے مارا راستہ بھی بند کر دی ہے اچھا تھوڑا سا پیچھے کرنا میں ادر اندر کر لوں تک گاڑی نکل جائے شکریہ یہ اچھا دو لائنٹری والی ریش ہے یہ انٹری والی ریش ہے یہ حضور بینٹری والی ریش ہے اسلام علیکم ایک بھائیک آر توڈال آٹ بہت اید آئی دوبال ن فور نائن ن ن اور دوبال ن bass 4 وار کہ میں تبعہ کتنے چھن tour کافچ ایک بتوزمج م結果 وہ لوگ اللہ اللہ بنا دے پہلے جوا ہے اس کا بنا نہیں رہا ایک 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 ہیے تینکیو السلام علیکم خیریت اچھا اچھا 9993 فیٹ پہ پہنچ چکا ہوں جس 7 مور فیٹ اور اس کے بعد 10,000 فیٹ میں میں کلائم کرنے والا ہوں 10,000 فیٹ کا اور وہ اوپر دیو سائے یار یار الگی لیول کی فیلنگ ہے یونو سولو رائٹ کے یہی مزہ ہے ہم آلالون ہیر انجوائیم دس بیوٹی فل سینری کیا کمال کے لینڈسکیپ ہیں اور ابھی جیسے ہم ان پاڑوں کو دوسری طرف جائیں گے تو ٹوٹلی سینج ہے وہ چینج ہو جائے گا 97 97 ہو گیا جس 3 فیٹ ابھی دیکھے تھوڑا سا میں نیچے جا رہا ہوں تو نیچے چلا جائے گا پھر اوپر وہ اس چڑھائی پہ جہاں سے وہ گاڑیاں جا رہی ہیں وہاں ٹین تھوزن میں کراس کر جاؤں گا دیکھے اور فائنلی دس ہزار اور پچھتر فوٹ پہ آ چکا ہوں ہیں ٹین تھوزن فیٹ کا آلٹیچوڈ میں نے کراس کر لیا ہے الحمدللہ الحمدللہ مطلب میں کتنے آلٹیچوڈ پہ رائیڈ کر رہا ہوں مجھے اندھگو پتہ چلتا جا رہا ہے مطلب میں کیسے کیسے کتنا زیادہ ہائٹ پہ جا رہا ہوں دیکھیں دس ہزار چار سو ٹین ٹالیس فٹ ہو چکا ہے وہ اس والی چڑھائی کے بعد میرے خیال میں گیارہ آزار ہو جائے گا ٹائگر رکنا نہیں ہے رکنا نہیں ہے سبحان اللہ وہ چیک کریں سامنے ست پارا ڈیم نیچے اور اوپر وہ برف والے پہاڑ کیا لیول ہے یار دس ہزار بیوٹی فل پاکستان چلیں جی فرسٹ بریج آیا یہ جو ہم کروس کر رہے ہیں اور یہ جو وارٹر سٹریم ہے اس میں بڑا سلو اور بڑے سکون سے پیار سے پانی گزر رہا ہے دریائے سین کی طرح یا دریائے کنار کی طرح نہیں ہے بپھرتی ہوئی لہریں پانی کی وہ سین نہیں ہے بہت سکون سے جا رہا ہے اور اتنا کرسٹل کلیر ہے کہ نیچے بیس تک نظر آ رہی ہے پتھر سارے نظر آ رہے ہیں اب یہ آئی ہے لمبی جڑائی فرسٹ گئر میں سلولی جاتے ہیں اتنا زیادہ ریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے بائک کو کیونکہ فرسٹ گئر میں پاور میں جاتی ہے بائک زیادہ ریف کریں گے سیکنڈ گئر بائک مانگے گی سیکنڈ گئر لگائیں گے تو پاور لوز کر جائے گی یہ دیکھیں ابھی بہت سکون سے جا رہی ہے بہت سکون سے جا رہی ہے الحمدللہ الحمدللہ کیارہ ہزار فٹ کا آلٹی چیوٹ کراس کر لیا ہے اور اب تھوڑی سی روڈ جہاں سے بہتر ہوتی جا رہی ہے مطلب لیس پتھر کم ہے اس پر آپ اتنا زیادہ روکی ٹریک نہیں ہے جیسے پیچھے پیچھے تھا لیکن یہ ہے کہ اب چڑائی جہاں وہ کانٹینیوسلی سٹارٹ ہے مطلب بیچ میں سیدھی روڈ نہیں آ رہی کانٹینیوسلی میں کلائم کر رہا ہوں جیپ والے نے مجھے بھی بھسا دیا پتہ نہیں تسلو کس لی جا رہا ہے تیز جا بھائی میرا موشن خراب کر دیا اس نے کوئی نہیں ایسا ہوتا ہے میرے خیال میں میں یہاں ایک منٹ رکھ جاؤں oh what a nice water stream see this موسیقی 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 جس میں میں ایکسپلور کروں گا دیوسائی کے باقی ایریاز ایک ایک آپ کو میجک دکھاؤں دیکھیں گا بھی پروپیلر اسکن آٹومیٹکلی اتنی سٹرونگ وینڈ سے پروپیلر خود چلیں گے دیکھیں آواز سنیں سی ابھی سٹرونگ وینڈ کا ایرہ دے رہا تھا اس لئے میں نے اس کو نیچے اتار لئے اور چیک کریں کتنا رسک ہوتا ہے کھلی فضاء میں چیک کریں انٹیچیوٹ 13,064 فیٹ کی ہائٹ بس وقت ہم موجود ہیں کیا کمال کا سین ہے موسیقی موسیقی